دوستو ایک آدمی اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھر کے معاشی حالات اتنے اچھے نہ تھے ہم تین بہن بھائی تھے مجھ سے چھوٹی سارا اور پھر معید تھا اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ والد صاحب کا چلتا ہوا کاروبار نقصان کا شکار ہو گیا انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا تھا جسے پورا کرنے کے لیے والد صاحب نے مکان اور گاڑی تک بیچ دی ہم لوگ قرائے کے مکان میں آ گئے ابھی ہم ان صدموں سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انہیں اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ان کے علاج کے لیے امی جان نے اپنا سارا زیور بیچ دیا والد صاحب چار ماہ کے بعد گھر آ گئے ایک مہینہ انہوں نے جیسے تیسے گزارا اور پھر کمزوری کے باوجود کسی چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ان کے اچھے وقتوں کے دوستوں میں سے کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی رشتے داروں نے بھی ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہم ایک اور جگہ کم قرائے والے مکان میں آ گئے گھر میں فاقے ہونے لگے والد صاحب بہت پریشان رہنے لگے تھے امی جان ہمیشہ ان کی حمد بندھاتی تھی کہ آزمائش کا وقت جلد ٹل جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے مجھے نیا محلہ بلکل پسند نہ آیا میرے سارے پرانے دوست چھوٹ گئے تھے ہم بھین بھائی ایک معمولی سے اسکول میں پڑھنے لگے میں اکثر اداس ہو جاتا تو امی جان مجھے پیار سے سمجھاتی تھی کہ جیسے اچھا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ایسے ہی برے وقت کو بھی سبر اور شکر سے گزارنے والے اللہ کو پسند ہیں والد صاحب روز شام کو مایوس لوٹتے وہ بہت چپ اور اداس رہنے لگے تھے امی جان کو سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی تھی مگر سلائی مشین خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے گھر کا سامان آہستہ آہستہ بکتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیچنے کے لیے گھر میں باقی کچھ نہ بچا میں اور سارا گھر کے حالات اچھی طرح جانتے تھے اس لیے ہم امی ابو سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتے امی جان نے چاہا کہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تھوڑا بہت کم آ لیں مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا محلے والے اتنے غریب تھے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلا رہے تھے ٹیوشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا والد صاحب ایکسیڈن کے بعد اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے ایک دو دن انہوں نے مزدوری کی اور ہفتہ بھر بستر پر پڑے رہے وہ بہت مایوس ہو گئے تھے اگر امی جان ان کی حمت نہ بڑھاتیں تو شاید وہ بلکل خوصلہ ہار دیتے ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا والد صاحب صبح صویرے بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے میں اور سارا صبر کیے بیٹھے رہے مگر چھوٹا معید بھوک کے مارے روے جا رہا تھا میں نے برابر والے گھر سے کچھ پیسے ادھار لینے کا سوچا میں ان کے دروازے تک آیا وہاں تالہ لگا دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی مجھے رہ رہ کر معید کا خیال آ رہا تھا میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ معید لیٹا ہوا ہے اب اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا ہم سب اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ کسی طرح سے بہل نہیں رہا تھا آزان ہوئی تو میں نماز پڑھنے چلا گیا نماز کے بعد میں دیر تک دعا مانگتا رہا دعا مانگ کر میں نے ہاتھ چہرے پر پھیرے تو میری نظر اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر پڑی میں نے بازار جا کر گھڑی بیچتی اس کے اتنے پیسے ملے کہ میں صرف ایک دودھ کا ڈبا خرید سکتا تھا میں گھر آیا اور معید کو پینے کے لیے دودھ کا ڈبا دے دیا امی جان نے کہا کہ میں اور سارا بھی تھوڑا سا دودھ لے لیں مگر ہم نے انکار کر دیا ہمیں معلوم تھا کہ وہ دودھ معید کے لیے بھی کم ہے شام کو امی جان قرآن شریف پڑھنے کے بعد دیوار میں بنی کپڑوں کی بوسیدہ علماری ٹٹولنے لگیں کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جسے فروخت کیا جا سکے انہوں نے والد صاحب کا ایک موٹا سا کوٹ نکالا اور مجھ سے کہا کہ اسے بیچاؤ انہوں نے کوٹ اچھی طرح جھاڑا اور اسے تہہ کرنے لگیں پھر انہوں نے اس کی جیبیں ٹٹولیں تو ایک جیب میں انہیں کسی کاغذ کی موجودگی کا احساس ہوا انہوں نے اسے نکالا تو دیکھا کہ وہ پچاس روپے کا نوٹ ہے پچاس کا نوٹ دیکھ کر ہم سب بہت خوش ہوئے میں نے اسے چھو کر دیکھا اور خوشی خوشی سوچنے لگا کہ ان پچاس روپوں سے کھانے کے لیے کیا کیا لاؤں اب تو بھوک سے جان نکلی جا رہی تھی امی جان مجھے بتانے لگیں کہ ان روپیوں سے کیا لانا ہے اتنے میں ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے والی پڑوسن کھڑی ہیں وہ امی جان سے ملیں اور بڑی مشکل سے بولیں کہ بھین میرے گھر دو دن سے فاقہ ہے میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آئی ہوں چھوٹے بچوں سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں امی جان نے میری طرف دیکھا ہمیں معلوم تھا کہ وہ بیوہ خاتون ہے جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں امی جان کی نظروں کا مطالبہ سمجھتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پچاس روپے کا نوٹ نکال کر ان خاتون کو دے دیا روپے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور وہ دھیروں ساری دعائیں دیتی ہوئیں چلی گئیں میں نے کہا کہ امی جان ان کو روپےوں کی زیادہ ضرورت تھی ہم نے اچھا کیا کہ انہیں پیسے دے دیئے امی نے ہاں میں سر ہلا دیا شاید انہیں ہماری بھوک یاد آ رہی تھی رات کو والد صاحب بہت دیر سے گھر آئے ان کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں تھی اور وہ بے حد خوش تھے ہم سب اتنا سامان دے کر حیران اور خوش ہو گئے ڈھیر سارے کھانے کی مزے دار چیزیں بھی تھی والد صاحب نے کہا کہ پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بتاتا ہوں کہ آج کیا ہوا اللہ تعالی نے آج ہم پر کیسا کرم کیا کھانا کھاتے ہوئے مجھے ہر چیز مزیدار لگ رہی تھی اور میں ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کھانے کے بعد والد صاحب بولے کہ آج بھی میں حسب معمول مایوس ہو کر گھر کو لوٹ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنا ایک پرانا دوست مل گیا وہ اچھے وقتوں میں مجھ سے دو لاکھ روپے ادھار لے کر کینیڈا چلا گیا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں تھا مگر اس نے نہ صرف روپے لوٹا دیے بلکہ شکریہ بھی ادا کیا کہ اس کے کام آیا اب انشاءاللہ میں دوبارہ اپنا کاروبار شروع کروں گا اباجان بتا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ بے شک احسان کا سب سے بڑا قدردان اللہ تعالی ہی ہے وہ ایک نیکی کے بدلے اتنا نوازتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا پچاس روپے کے بدلے اس نے دو لاکھ روپے دے ڈالے بے شک اللہ تعالی جب انسان کو نوازتا ہے تو ان راستوں سے نوازتا ہے جن کے بارے میں انسان خواب و خیال بھی نہیں سوچ سکتا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام پریشان حال لوگوں پر اپنا رحم فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ